موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بالکل سے السلام زبردست کمبینیشن کیا ہے آپ نے تو آج ویل سیٹڈ فیملی سے ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے سرہا ویل سیٹڈ فیملی سے ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ کل ہی ہماری فیملی کے ایک ممبر نے قرائے پہ گھر لیا ہے اچھا ماشاءاللہ کوٹ پہن کے صبح سے مجھے کہہ رہا ہے ڈاکٹر لگ رہا ہوں سر چھبی کروڑ عبادی ہے سار ڈی ٹھاکر صاحب ہاں جی چھبی کروڑی بیمار نے سر اور چھبی کروڑی ڈاکٹر نے سر اور کلے نا کھالی پہنے کیونکہ سارے تیک دوجہ دہا پہلائی کر لیں دینے یہ ہے حسن توسی صرف بیماری دسنی ہی ہے تو بندلے شروع ہو جانا تے اچھا کی بیماری تا نو اچھا تُسی ہنچ کرو تُسی نا کالا مسالہ لے کے ادھے چھے نمک پاؤ تھوڑا جا شاہد پاؤ شاہد پاؤ کے تے پھکا نہیں مارنا تھلیوات مارنا لے سر کسی دن کوئی بھی بات کر لیں آپ پیٹ خراب ہے میدے میں تکلیف ہے ایسی میڈیسن بتائیں گے جو بھی تک ایجاد بھی نہیں ہے اور سب تو پہلے بندے نو آگے صدہ یہ کہہ رہے ہیں اندھا نا کیار میری نا طبیعہ ٹھیک نہیں رہن دی تے صدی گالی آگے پہ لیے کہہ رہی ہے تے نو بماری کوئی نہیں ترتے کہنے کالا جادو کی تا ہی لیجر بلاتے اپنے آج کی مہمان کو خاص طور پر ہمیں جوائن کیا ہوا ہے پولٹیشن ہیں ایکٹویسٹ ہیں اور جرنلسٹ بھی ہوتی ہیں محترمہ جگنو محسن محترمہ جگنو محسن ہر سوال کا جواب کمال دیتی ہیں بھوک لگے تو انڈا اوبال لیتی ہیں کوئی بھی زندگی میں مشکل آئے جگنو محسن جی خود ہی سنبال لیتی ہے لاکھ بندے بھی ہوں پھر بھی وہ اسے ہی چنتا ہے ارے واہ اس کی یادوں میں بیٹھ کے سویٹر بنتا ہے سلام اس شوہر کو کیسر جو بیوی کی تانوں کو بھی ترانوں کی طرح سنتا ہے کیا حال چال ہے جگنو جی آپ کے الحمدللہ کیسی ہیں آپ اس سماغ بھرے شہر میں اور محول میں سانس تو نہیں آتا لیکن جو حالات ہیں وہ انتظاری میں ہوتے ہیں کہ اس کا کچھ علاج ہوگا لیکن علاج نہیں ہو رہا اور نہیں ہونا ہے یہ زیادہ ایک فکر کی بات ہے جی بڑا ہی یہ ایک تشویش دے ہمارے زندگی میں اس وقت موقع کیونکہ لیکن سلوشن اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اس کی اوپر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اور ایڈلٹس کے لیے تو جو حیثو ہے جو بچے ہیں جو اس سماغ میں پل رہے ان کے بلکل چھوٹے چھوٹے پھپڑے اور ان کا کیا حال ہوتا ہوگا اگر آپ کے گھر میں کہیں بھی اے پیورو فرائر چلتا ہے کوئی لوگ بیمار ہوتے ہیں انہوں کے کمروں میں لگانا پڑتا ہے جب اس کے آپ فلٹر صاف کرتے ہیں وہاں سے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھپڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بالکل تو اس کا حال پی ڈی ایم کے پاس بھی نہیں ہے کسی دیکھول بھی حال نہیں ہیتا ہے کوئی حال نہیں ہے اس کا مگر میڈم مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب تو آپ کو آؤٹ آف جوب ہوئے ایک سائٹ سے تقریبا سال ڈیڑھ سے اوپر ہونے والا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم پنجاب اسیبلی سے آؤٹ آف جوب ہو گئے ہیں کیوں ایسا کیوں آپ پہلی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ جی کیونکہ وہاں سے جو میں نے چار سال ساڑھے چار سال وہاں گزارے پنجابی میں میں ایک مثال دوں گی آپ کو کہ ہاں تے سل رکھ کے تے لب سی کے جو وہ چار سال لنگے نے وہ میں نے ہی پتا ہے کہ کیوں ایسا لنگائے نے مگر آپ تو ایک تو پہلے آپ بڑی اور پوزیشن میں تھی کہ آپ انڈیپینڈنٹ جیت کے گئی تھی اور آپ آخری دم تک انڈیپینڈنٹ ہی رہی جی جی ایکسپٹ وین ایٹ تی رائٹ ایٹ تی اینڈ جب حمزہ کی حکومت بنی تو ان کو میں نے اعتماد کا ووٹ دیا اور اس وقت پھر میں نے ان کی حمایت کی ابھی الیکشن ازاد لڑیں گی یا پھر کسی پارٹی کی طرف سے نہیں بھائی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گی کیونکہ جو میرا تجربہ ہے پنجاب اسیمبلی کا وہ بڑا تلخ تجربہ رہا ہے اور میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ اسیمبلیاں جو ہیں عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ان حالات میں مگر جگنو جی آپ تو ہمیشہ ستنی پروپگیٹر رہی ہیں ڈیموکریسی کی اور آپ یہ کہہ رہی ہیں تو اب بھی ہوں لیکن ملک کے حالات ایسے ہیں واسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو گروت ریٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ نائن پسنٹ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں منفی میں ہے اور جو ہمارا پاپیولیشن گروت ریٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹو پوائنٹ سیون ہے لیکن میں سمجھتی ہوں وہ تری پسنٹ کے قریب ہے تو ان حالات میں آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر گھر کا نظام نہیں چل سکتا تو ملک کا نظام کیسے چلے گا عوام کے لیے اس مکننہ کے پاس اور اس ریاست کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر ملک دے ہلا ٹھیک کرنے تو انہوں بزدار صاحب نو واپس لے آنا پہ جی نہیں وہ بھی انفرچنٹلی تسی جو پنجابیش گل کیتی ہے تے صحیح بزدار صاحب بھی یعنی کہ پرابلم دا حصائی نے اس پرابلم دی سلوشن نہیں آپ کی ملاقات رہتی تھی بیسے بزدار صاحب سے آپ تو اس دور میں تھی جب وہ رہتی تھی اچھا تو کیسا پایا آپ نے ایک کم گو شخصیت تھے زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بی بی تو سانسی ازادی ہو میرے کان دعا کر چھڑے آجیں بلکہ وہ زیرہالہ بنے تھے تین سا لوکوں کو انہوں پوچھ دے رہے میں تاں ہوں وہ زیرہالہ لگ رہے ہیں نہیں اس تے علاوہ اگر آپ کو بتاؤں تو کام لینا از ان انڈیپینڈنٹ اپنے حلقے کے لیے کیونکہ ہمارا یہ منشور تھا خاندانی منشور والد کا والدہ کا خاندان کا کہ ساڑھا کم پنیری لانا کہ ہم صحت ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن یہ پروائیڈ کریں لوگوں کو تاکہ لوگ ایمپاور ہوں کیونکہ اتنا کچھ اس معاشرے نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں واپس بھی دینا چاہیے یہی تسکین ہے یہی آقبت ہے سوارنے کا ایک طریقہ تو میں نے اپنے بڑوں سے یہی سبق سیکھا میرے والد والدہ نے کئی سکول بنائے ہمارے آبائی علاقے میں اکارا زلا کا علاقہ ہے ہزاروں بلکہ لاکھوں بچوں کو پڑھایا ساٹھ سال سے وہ سکول چل رہے ہیں اور وہ بچے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گیا تو ہماری اٹھان اس طرح ہوئی تو میں نے سمجھا کہ سیاست بھی جو ہے ایز ان انڈیپیننٹ لڑنا پھر لوگوں کو ریپریزنٹ کرنا وہ بھی ایک طریقے سے لوگوں کی کمیونٹی سروس ہے تو اس لیے میں نے وہ کی تاکہ میرے بعد لوگ خود اہل ہوں الیکشن لڑنے کے اور یہ جو بڑے بڑے ذیمہ دار جس طرح ہماری خاندان میں لوگ ہیں اور جس طرح ہماری کلاس ہے ان کو ہی بار بار ان کی طرف لوگ نہ دیکھیں خود اہل ہوں اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں اس لیے میں نے یہ سب کام کیا اور مایوسی بہت ہوئی پارلیمان میں جا کے کہ جب سرکار کے پاس عوام کے لیے پیسہ نہیں ہے جیسے انٹینشن جو ہوتی ہیں اور کپیسٹی دونوں نہیں ہیں تو پھر جا کے پارلیمان میں بیٹھنا اور پھر روز آہوزاری سننا غریب کی کیونکہ صرف دو سڑکیں بنانا اور چار نالی سولنگ وغیرہ یہ کر دینا اور تیس سرکاری نوکریاں چار سال میں بانٹ دینا چھوٹے چھوٹے یہ کام ہیں لوگوں کے لیے تو تھانا کچہری کے وہ یعنی کے نئی حامل ہو یہ کام پارلیمانی کام نہیں ہے پارلیمان کا کام ہے لیجسلیٹ کرنا ہم لوگ تو روز لوگوں کی آہوزاری ہی نبٹے رہ جاتے ہیں اور جب مجھے محسوس ہوا کہ ریاست کے پاس نہ انٹینشن ہے نہ کپیسٹی ہے تو ریلی برنگ سم ریلیف تو دی پارلیمانی کنٹری تو پھر کیا فائدہ مگر اگر آپ کے لیے ریاست کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کون کرے گا واسے یہ کرنا تو چاہیے یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں ساری ان کو بھی اور جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخرکار ملک عوام کے ساتھ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جب عوام کا حال یہ ہو جو آج کل ہے مفصل میں ہو یا شہروں میں ہو جس طرح بھی ہے تو اس طرح پھر آپ سوچیں کہ کیسے کامیاب ہوں یہ ممالک جہاں پر یہ حالات ہوں بس سے پھر میں دیکھیں دوگ میں رہے ملک تانو دے دیں تو اسی کچھ کر سکتے نو سال تو شو کر سکتے دیں نہیں کچھ کر سکتے شو میں میں کومیڈی کر رہا ہوں پھر ملک میں بھی یہی ہوگی آپ فکر نہ کریں کومیڈی ہو ہی رہی ہے ایک کومیڈی کا تسلسل جاری ہے کومیڈی آف ہوررز ہو رہی ہے یہ الگ بات ہے مجھے بتائیں آپ کی تو جی تی وی سیٹ ہے اب الیکشن کا سیزن آگیا ہم سوچ رہے تھے کہ آپ تیاری میں ہوں گی دوبارہ آپ کہہ رہی ہے میں نے الیکشن نہیں لڑنا میں تیاری میں ہوں یعنی کہ میں نے اپنا پینل انشاءاللہ دینا ہے میں نے اپنی جی تی وی سیٹ پر اپنا ایک کارکن کھڑا کیا ہے وہ عام آدمی ہے غریبوں کا بچہ ہے اس کو میں نے پندرہ سال ٹرین کیا ہے بلکل عام لوگوں میں سے ہے اور اس کو میں نے اپنی سیٹ پر کھڑا کیا ہے پورے پورے طریقے سے اس کی میں الیکشن کیمپین لڑ رہی ہوں اس کو میں فنینس بھی کر رہی ہوں اس کو میں اوگنائز بھی کر رہی ہوں وہ خود بڑا متحرک ہے اور ہمارے ساتھ ہی اللہ کی مربانی سے جنہوں نے مجھے اتنی بڑی لیڈ سے پہلی دفعہ ایک خاتون کو ایک بیک وڈ ایریا میں جتایا وہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کرے گا اور اگر عوام نے چاہا تو وہ لڑکا جیتے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ لڑکا آپ کے کیا بچوں میں سے ہے کوئی جی نہیں میرے بھائی بھتیجے وغیرہ میں اس چیز میں بلیب نہیں کرتی آپ کے خاندان کا لڑکا ہی نہیں اور آپ نے جیتی ہوئی سیٹ ان کو دے دی ہے میں نے جیتی ہوئی سیٹ اپنے کارکن کو دی ہے جو سب سے زیادہ اہل ہے اس جگہ میں کیونکہ وہ بڑا متحرک ہے پندرہ سال ہم نے یہ آپ کیسے کر رہی ہیں یہ آپ کو جیب نہیں لگ رہا یہ سب کو کرنا چاہیے واسے یہ سب کو کرنا چاہیے یہ جب ہی ہیں ڈال کے سیٹوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے اور عوام کو با اختیار کرنا چاہیے ہم سکول کیوں بناتے ہیں لوگوں کو بچوں کو با اختیار کرنے کے لیے اسی طرح یہ نا امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے امپاورمنٹ یہی تو ہوتی ہے کہ آئیے اپنا حق سمبال لیے we are the bridges from whom people have to cross over ہم جیسے لوگ میں نے تو اپنے آپ کو سمجھا کہ میں تو اویلبل تھی میں نے اپنے آپ کو I made sure that I was available لیکن ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا جو لائنڈ ڈونرز ہیں یا جو بڑی اشرافیہ جو اب بن گئے ہیں سیاستدان وہ تو غریب لوگوں کے لیے اویلبل ہی نہیں ہوتے کبھی بھی اویلبل نہیں ہوتے کیا بات یہ بتائیں مینڈ کہ میاں صاحب واپس آ چکے ہوئے ہیں آپ کی ملاقات ہوئی ان سے ابھی واپسی کے بعد نہیں ہوئی برد لندن میں frequently ملاقات ہوئی لندن میں ہم نے دیکھی بھی تھی آپ کی تصویر بھی ان کے ساتھ تھی وہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے آپ کا انٹریکشن اور دوستیاں پچھلے بلکہ اب تو سارے ہو گئے پرائم نسٹرز گزرے ہیں سب کے ساتھ رہی ہیں آپ نے تب بھی پارٹی کوئی جوائن نہیں کی نہیں میں نے پارٹی نہیں جوائن کی بکرز آئی وز ای جنرلسٹ بیسکلی تو میں ایک صحافی ہوں اور میں نے اپنے والدین کا جو یہ کمیونٹی ورک ہے جو انہوں نے ہمارے ابائے گھر میں کیا جب وہ ضعیف ہونا شروع ہے تو میں نے وہ کمیونٹی ورک سنبھالا جا کے دوہزار آٹھ میں آپ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اتنا قریب رہی ہیں آپ نے ان کو جانا وہاں سے میاں صاحب وغیرہ کے ساتھ آپ کی اتنی زیادہ اچھی سلام دوہ ہے خان صاحب کو آپ جانتی تھی مطلب کوئی ایک پارٹی بھی انہیں آپ کو کہا نہیں I'm sure انہوں نے کہا تو بہت ہے کہ آپ ہماری طرف آئیں جوائن کریں ہماری طرف سے you still didn't feel like joining any one of them knowing them personally even واسے ایسے نہیں ہے جی بھی چاہتا ہے کہ انسان جسے کہتے ہیں ایک اچھے گروپ کے ساتھ وابستہ ہو کے اور جو باقی متحرک زندگی ہے وہ گزارے لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھے بغیر آپ کیسے حامیہ بھر سکتے ہیں you see جب عوام کو دینے کے لیے خزانے میں کچھ نہیں ہے جب عوام کو آپ حقوق تک نہیں دے سکتے آج کل جو حالات ہیں گراس روٹس پہ وہ میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں تو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں میں کافی دیر سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہاں سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ نجم سیڈی سانویہ سے دوار پیسے لئے اور واپس نہ کی ہیں نہیں ہماری جو ہے وہ ایک میوچول فنڈ ہے یعنی کہ ہمارا جو سارا سلسلہ ہے وہ that's میوچول یعنی کہ ایک ہی خزانہ ہے اس میں سے جو میں کروں وہ جو کرے it's the same thing نہیں تیو قدیق لڑائی ہے بلکہ اللہ دی میرمانی لڑائی ہوئی نہیں ٹچھوڈ لیکن پاکستان ورڈ کپ ہا رہا ہے نجم سیڈی سا بہت یاد آئینے اگر وہ ہوندے کڈی نہ ہوندہ اس طرح کڈی نہ ہوندہ جدو کرکٹ مار جان دیئے سیڈی ساپ نے لیا آن دینے کہ ٹھیک کرو وہ بیچارے آن دینے انہی محنت کر دیں واسے اتنی محنت کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں میرٹ پہ کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مشورہ صلاح کر کے کام کرتے ہیں اور وہ کرکٹ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں پی ایس ایل کا برینڈ ملٹی ملین ڈالر برینڈ نجم سیٹھی نے بنایا انٹرنیشنل کرکٹ وہ واپس لے کے آئے چیمپیونس ٹوفی نجم سیٹھی کے دور میں جیتا گیا جب وہ بن جاتا ہے اور کیش رچ ہو جاتا ہے تو پھر جناب سب کی رائلنٹ اپ اکمی شروع ہو جاتی ہیں اور کسی اور کو لے آتے ہیں وہ برباد کر دیتا ہے پھر سیٹھی صاحب کو کہتے ہیں ٹھیک کریں پھر اسی طرح کیش کاؤ بن جاتا ہے اس کو پھر لوٹنے کے لیے دوسرے لوگ پتھا دیتا ہے اور نجم صاحب جھکتا ہمڑیاں کر دے نظر انہوں نے اکھلاڑی نہیں کہا جی پیچ خراب آگئے ہیں میرے کو رولا ہوں دا آپ کر لو اگر نجم صاحب سے آپ کبھی نراز ہو جائیں تو انہیں ڈائریکٹ ہوت بتاتی ہیں ان کی چیڑیوں سے شکایت کرتی ہیں نمودار ہو جاتی ہے نارازگی جو بھی ہوتی ہے نہیں نمناتا کون پہلے چلے زندگی کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو بھی ڈسگریمنٹ ہوتی ہے اس کے بیرے میں بات کرتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے اگر ان کا موقف صحیح ہوتا ہے تو میں آن جاتی ہوں اگر میرا موقف صحیح ہوتا تو وہ آن جاتے ہیں تو ایسا ویری ڈیموکراتک ریلیشنشپ یہ روایتی ریلیشنشپ میں ہوتا ہے کہ جی روٹ چانا پھر منانا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ویلکم بیک ٹو کپ شک یہ بتائیں مینڈ آپ جورنلزم کی وجہ سے آپ پہ مختلف ادوار میں یہ جتنے آپ کے پولٹیکل لیڈرز جو جان پچان والے ہیں ان سب نے آپ کے ساتھ کافی اختلافات بھی رکھے ہیں جی ہے ویڈر ایٹ پوز پیپلز پارٹی سب سے ایک لیس شاید پیپلز پارٹی نے کیے ہوں گے مگر میاں صاحب کے ساتھ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ سخت اختلافات ہو گئے تھے خان صاحب کے ساتھ بھی بہت سخت اختلافات آپ کے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی صلح ہو گئی خان صاحب سے صلح کی نہیں ہوئی خان کو نجم اور میں ہمیشہ سے جانتے ہیں کیونکہ یہ لاہور کی اشرافیہ is a thin crust تو ہر ایک گھروں میں آنا جانا وغیرہ وغیرہ خان کی بہنیں میرے ساتھ سکول میں پڑھتی تھی تو ہمارا جو سکول فرنس کا ہوتا ہے کبھی ایک دوسرے کو ملنے ناک وغیرہ وغیرہ اور خان صاحب میرے کازنز کے ساتھ ایچ ایسن میں پڑھتے تھے بلکہ خان صاحب ہمارے فارم پہ آکے as a teenager when he was at ایچ ایسن تو آکے کرکٹ بھی کھیلا گردے کیونکہ وہاں پر ایک بہت پرانا انگریزوں کا بنایا وہاں کرکٹ گراؤنڈ جو کہ پاکستان کی بڑی ٹی میں آکے وہاں کھیلتی رہی ہے میرے والد کمرہوم کو بہت شوق تھا کرکٹ کا وہ بھی کیمریج انیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے میرے والد اور وہ کیمریج کی لیے کھیلتے تھے کرکٹ so he had a blue from کیمریج جیسے کہتے ہیں تو we know him so well you know we socialized with him نجم انا خان صاحب کی جو issues ہیں وہ ان کے خوبیوں کے بھی مالک ہیں ہر انسان خوبیوں کا بھی مالک ہوتا ہے خامیوں کا بھی ہوتا ہے لیکن خان صاحب میں ایک منٹلی ان کا ایک بلوک آ جاتا ہے آپ کا ذہن وسی طور پر کھلا ہونا پڑتا ہے کیونکہ حالات بدلتے ہیں لوگ بھی بدلتے ہیں یہ ایک فطری عمل ہے لیکن جب وہ ایک چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں black or white نوانس جو ہوتا ہے نا گریز میں زیادہ زندگی تو گریز میں ہوتی ہے نا وہ سے he can't change his mind then so he gets stuck on something اب فیصلہ کر لیا کہ جی یہ سیٹھی صاحب جب عبوری حکومت میں 2013 کی اس دور میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی انہوں نے رگنگ کی ہے as caretaker chief minister سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کام کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس زمانے میں عمران کی نجم کے ساتھ روز فون پر بات ہوئی یار یہ کر دو یہ کاف پیرا مطلب یہ ہے کہ سوری وہ میں مطری طور پر نقال ہوں I can't help it ابھی بھی میں جب اپنے حلقے میں جاتی ہوں اور میں اپنے جو کارکون ہے اس کے لیے میں جلسے جب کرتی ہوں تو ہم ساری بات اپنی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم نے representation لینی ہے اپنے حقوق کے تحفظ کرنا ہے تو یہ بندہ ہے جو تمہارے اندر سارا وقت یہاں کھڑا ہوگا اور حاضر ہوگا اور پھر میں اینڈ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس بندے کا جو عام بندہ ہے آپ میں سے ہے اس کا candidate ہی بننا جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے اور آخر میں میں کہتی ہوں تبدیلی آنے رہی تبدیلی آ گئی ہے تو جلسونے بھی ہم کر جاتے ہیں اسی بات خیر میں عمران کی بات کرے گی جب وہ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں on the basis of تھوڑی سی انفرمیشن یا پریجیڈیس کوئی تو اس سے پھر وہ ٹس سے مسٹ نہیں ہوتے تو پھر ان کو کون سمجھائے کہ بھائی ایسے نہیں ہیں ہمگر یہ کیونکہ اس لیے عجیب ہے میہ صاحب کے ساتھ جو سیٹھی صاحب کا اور میہ صاحب کا جو نائنٹی ایٹ میں ہوا تھا واقعہ وہ بہت زیادہ نائنٹی نائن میں سوڑی وہ بہت زیادہ ایکسٹریم کا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے نہیں خان صاحب نے کوشش بہت کی ہے اپنے چار سال میں کوشش بہت کی سیٹھی صاحب کو تنگ کرنے کی دو سال وہ آف ایر بھی رہے ہیں میرے ساتھ بھی بڑا امتیازی سلوک ہوتا رہا تو انہوں نے کہا کیوں یہ جگنو محسن کو پیسے جا رہے ہیں میری حکومت سے سٹاپ ایٹ اس وقت پھر آخری سال میں وہ بند ہو گئے لیکن میہ صاحب کی بہت ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے دل کے مالک ہے ایک یہ دوسری یہ کہ he's also open minded you can talk to him آپ بات کر سکتے ہیں مجھے ایک دفعہ کہنے لگے حالی میں کہنے لگے کہ تسی اپنے دن دی گال کار دن دےو تو میں کہا جی میہ صاحب کیوں نہیں کہ نہیں اچھی گالے تو بری گالوی ہے یعنی کہ سننے کا ویسے مادہ ان میں ہے عجیب لگتا ہے سوال پوچھنا کہ کون سا میہ بہتر ہے مگر ویسے میہ نواز شریف اور میہ شعباز شریف صاحب میں سے آپ نے کس کو بہتر پائے وہ ڈے میہ صاحب چھوٹے تھے صدہ کہا دے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میرا خیال ہے کہ یہاں پر ریکارڈ پچھلے سولہ مہینے اٹھارہ مہینے میں رہا ہے وہ خود ہی بولتا ہے مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے ابھی بسے آپ کیا کہتے ہیں کہ میہ نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم ہوں گے تو شباشی صاحب کیا پھر لاہور کے ڈی سی لگ جائیں گے یہ تو جو آپ بات کرتے نا کہ میہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے یہی تو آج کل کی جمہوریت کا علمیہ ہے کہ کیا ہمیں چھ مہینے پہلے ہی پتا ہے کہ کیا کس نے وزیر اعظم بننا ہے ابھی الیکشن ہونا ہے نہیں اگر جیت گی نون لیگ اگر جیتے تو اس طرح کہیے نا کہ اگر جیت گی نون لیگ اگر جیت گئے تو پھر دیکھیں ان کے کیسز ہیں وہ اپنے کیسز بھگت رہے ہیں کیسز بھگتنے کے لیے وہ آئے ہیں اور جو عدالت فیصلہ کرے گی میرا خیال میاں صاحب کو منوعاں وہ قبول ہوگا مگر چلے میں اس کو اس طرح امپورٹ کر دیتا ہوں اس کے سوال کا ایک آسان ویژن اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیں گی یا نواز شریف صاحب کو آپ نے یہ بات کی ہے تو یہ آپ کا پروگرام تو ہے لائٹ لیکن سنجیدہ بات سنجیدہ سوال کا سنجیدہ جواب ہی بنتا ہے نا بچو is that right ایسے ہی ہے نا تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو تو ذلفکار علی بھٹو جیت کے الیکشن آئے تھے ٹھیک ہے اور جب وہ جیت کے الیکشن آئے انہوں نے غلطیاں بھی کی اچھے کام بھی کی بہت سے اچھے کام کی جب وہ نا قبول ہو گئے یعنی کہ ان کے قبولیت ختم ہو گئی ریاست کے اداروں میں تو جب وہ گئے پس منظر سے تو پھر بینظیر بھٹو آئیں ٹھیک ہے جب بینظیر بھٹو تو قبول نہیں ہوں گی جب وہ چلی جائیں گی تو پھر آسل زرداری ملیں گے اور نواز شریف صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنائی اپنی جمہوری انہوں نے جدو جہد کی اور بینظیر بھٹو شہید کے بعد میاں صاحب نے جمہوریت کا علم پکڑا رکھا اس دن سے 93 کی بات میں کر رہی اس کے بعد he has been a democrat in پاکستان's history تو جب وہ قبول نہیں ہوں گے تو پھر شباز شریف صاحب ہی آئیں گے ایسے کی لا ایک سمیچ ایسے لا 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 ایسے باقی موشت ہے ایسے باقی موشت ہے لا 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 خلی ایسے باقی موشت ہے ایسا ایسا خلی ایسے باپر مرلیے یہاں کو جگہ بناو یرا میں نہیں ہی اس کے ساتھ رہ سکتا کیوں یرا عجیب سے عجیب ایسی بات کرے گا جس سے مجھے خور آ جاتی ہے کیا بات کیا کلی ماد ہے آجانا فرما فی کوش چاہ شودری کہندہ جی میں نے شوق سے فیلم آنچ کام کرندہ اینے ایک فیلم نہیں میں نے کرای جا بریش آنی میں کیا شوف لم ادو کافی حدب الفیلم ای کہندہ بھی کسی فیلم تھی میں نے بینک لیا کے بھی نہیں گیا کسی ملان بھی نہیں لیا گیا کوئی فیلم ستارے نہیں میں نے ملایا کدھی ولم تقمو باختیاری فی ای مسرحیتن کہندہ جی کدھی کوئی ڈراما نہ بخوایا میں نے ڈراما جی کامل ہے کہ دیتا لا مافی نہیں کہندہ پشویں نہیں کیتا ہے میرے باستے ولم یأخوزها فی الالعرض فصباحی کہندہ جی صبح دے جوڑے مارننگ شو چلتے ہیں میں نے انڈا شوک سی ایک بہن تھا وہ بھی ایک نہیں کریا ہے تینا میں نے ایوہ دہیرہ نفکر دو کہندہ میں ایک گالب سوچ لئی ہونے بس کہ میں فائنل کر لیا یا شودری کم عدد اکنات اخباریتن فی پاکستان کہندہ جی ڈے نیوز چینل نہیں پاکستان سے چل رہے ایتھے میں اپنا پروغام لاؤنج کرنے گا ایوہ دہین برنامج الحوای پل خاصے کہندہ جی میں بڑا خاص پروغام کرنگا سپیشل پروغام کرنگا اور سب تو علیدہ پروغام کرنگا اور علیدہ ویریشن لے کے آنگا ایوہ لیکن کرنا کی دنہ لے فقط اولی واحد نفر کہندہ بس ایک بندے کے ساتھ کرنا چاہوں گا کس کے ساتھ ایتھے نجم سیتی ایتھے نجم سیتی کہندہ یارو میں بہت پساندگی اچھا ہاں وَلَا عَنَسَوِّ شَكْلًا جدیدًا کہندہ جی میں انہوں نے شکل ہی ہے لہذا کردنی ہے جنہیں پروغام چل رہے ہیں سب تو منفرد نظر آئے گا بلکل ایوہ ایتھے دائلوگ معلوم پی اکبر نی تائری کہندہ انہوں نے دائلوگ یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہا مجھے پتا چلا ہے اب وہ یہ نہیں کہیں گے اب وہ کہیں گے ہاتھ پیغام لے گا آپ کو آب سامنہ ہے ایوہ ایس آپ کو مسلم رجم سیتی ویڈی جگنو محسن مرحبا مرحبا جلوہ مرحبا مرحبا سلام علیکم ورحبا عالیکم كيف الحال مرحبا 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 انتہا سکر بھی شکل بھی مرحبا اسلام علیکم صحب امائی روح اتشار اللہ امائی گاڑ ایوہ 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 انا شیخ وزن بن زرہ وزن بن زرہ میرا نام ازفر بن وریح ماشاءاللہ 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 ایوہ ایوہ باید معلوم ایوہ معلوم عربی با جی وہ بھائی جن سے ہماری بات کرا دیں تاکہ یہ پروارم شروع کرنا اور میری نوکری بچ جائے میں آپ کا ضرور سارا ارنجمنٹ ان کے ساتھ کروا دیتی ہوں اور وہ شو بھی کریں گے پھر ان کے ساتھ ہی کریں گے میں مجھے عربی اس لیے آتی ہے میں آپ کو بھی بتا دوں کیونکہ جب میں سکول میں پڑھتی تھی انگلنڈ میں ای لیولز میں کر رہی تھی تو ایک گرلز بارڈنگ سکول میں وہاں پڑھتی تھی تو میرے ساتھ عربی لڑکی پڑھتی تھی اس کا نام تھا ناہید سالم ناہید سالم ہم اس کو بلائیں گے ناہید سالم لیکن اس کا نام تھا ناہید بنت سالم اچھا اب وہ چپ چپیتے باپ کو بتائے بغیر ابویسلی وہ خوٹا کھا جاتی تھی ہر سیٹردے نائٹ اور میں کیونکہ نہیں نہیں لاہور سے آئی تھی تو میں ٹیلی فون ڈیوٹی پہ ہوتی تھی کیونکہ اس وقت مینیول ٹیلی فونز ہوتے تھے تو وہ مجھے کہتی تھی کہ دیکھو میں آنگی سنڈے نائٹ کو باپس میرے ابوی کا فون آئے گا ابوی ابوی ہے ابوی ہے والد کا فون آئے گا تو تم ذرا میربانی سے کوئی کہانی ان کو سنا دینا ساٹیسفائی کر دینا اور میں تمہارے لیے کیک لیا ہوں گی میں تمہارے لیے فلانے بسکٹس لیا ہوں گی یہ وہ میں پھر رشوت لے لیتی تھی اس سے تو خیر میں جب فون بجتا تھا تو میں فون بجتا تھا تو میں فون بجتا تھا گریونی آگے سکتا تھا موسلم سسٹر او ناہد میں نے کہا یسیس انڈید موسلم سسٹر او ناہد ورہ ناہد تو میں اس کو کہا کہ سوچ کے تھوڑا سا ابوی ہے ابو ناہد ناہد is in a prefect meeting تو انہوں نے کہا واللہ لذیم ناہد is prefect واللہ لذیم واندر فلی نیوز مائی دوٹر واندر فلی ناہد is prefect you have given me good news کہ میری بیٹی پریفیکٹ بن گئی ہے کہ تم نے مجھے کتنی چی خبر دی ہے اس وقت ایک پرفیوم ہوتا تھا فرسٹ بای وانکلیف ان اپلز وہ مجھے بہت شوق تھا اس کا ابو ناہد جس ون بطل وانکلیف ان اپلز فرسٹ اور دی پر فرم پلیز yes yes i'm sending tomorrow so give salam تناہد and tell her تو کول میلے تھے i said yes yes certainly وہ فون بند ہوندہ وہ بھی وچارہ ساتیسوائید انہیں آجانا سنڈی نائٹ میرے واسے تاک بوکس لے کے میں گتی ناہد don't make me lie سو مچ ابو اللہ حبیبتی حبیبتی you're my friend you're my friend حبیبتی thank you شکران شکران اللہ اللہ اس طرح میں نے اردی سیکھے بہت شکران بہت شکران بہت شکران اذا ہوں مکلو ستواری انا مالوم باہش شای یاندہ جی ایک شای میں نے بھی معلوم ہے یہ وہ دہ سانہ چنا انا ڈیدنیا قووکران تو انہاں بڑے مینے صاحب میان صاحب ناہاں میک tiro ص skin میراشuan we got چارلز میرا بانجا ییس میرا تو بڑا ہے لیکن کوئی اسی کال نہیں بانجا بڑے بھی ہوندے نہیں اچھا او باڈ جی اصلاح جو میری ذمہ داری لے گئے سانا میں نے کال کی تھی میں نے کہا مامو کس نے کہا مامو چارلز نے چارلز نے آپ کو مامو کہا ہاں جی میں نے کہا مامو کل کا دن یاد ہے میں کہے سیونٹی فائیو برٹ ڈے اوہ میں نے کہا مامو ویسے کمال ہے آپ یاد رکھتے ہیں ہمیشہ ہاں میں نے کہا میں بولی نہیں سکتا باجیروں نے پیاری انہا دیتا ہے مینو بالکل میں نے کہا میں آرہی ہاں تیارہ بیج اچھا اڈے ہاں پھر جا گتے پیشلے برانڈے جلتا ہوں برکنگم بیلس کے جتے باجیروں نے آل بیندے اندے سانا اوہ یس یاد دس موڑے مچنیوڑ تو لائے کے گیا سانا جی 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 باجیروں نے بلے پسند ہوتا ہے کہ کنوں کھاندے اندے سانا ہاں وہ تھے جا کے میں اترے ہاں تی 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 کنگ چارلز کی باری کنے انتظام کیتا ہے کنے میں تو ہاں پوچھ رہا ہوں تی میں نے پوچھ رہا ہوں چاہرے وہ بندے ہیں نا مستقل بندے جیڑے کردے نے اوہ پر میں پہنچا ہوں انہوں نے کیک دی کٹنگ ہوئی یہ اچھا تی میں کچھ فیل کیتا ہے اوہ پر میں سیڈتے ہو کہ چارلز نے پوچھا ہے میں کہا بھی پرنس این نظر نہیں آرہی اوہ انڈریو نظر نہیں آرہی ایڈورڈ نظر نہیں آرہی میں نے کہا بھی مامو بعد اسی گل کرنے ہاں اچھا وہ پھر واپس ہوتے آیاں موڑے ہوتے اچھا میں کہا بتاؤ کیا وہ پھر نراز نہیں اوہ یہ پھر پرابلم ہو گئی ہے نا پھرپٹی دا مسئلہ ہو گیا اچھا پرنس ہو گیا وہ پھر اپس اختلافات شروع ہو گئے وہ شریکہ برادری دیا توانا پھر پھر گلانتے ہوں گیا میں کہا کھل گیا دوستو مامو کھل کس کال دی پردہ داری ہے گیا کھل گیا پھر کہا بھی پرنس این نو ایڈورڈ نو تے اینڈریو جڑی زمین دی تقسیم کیتی سی باہ جی اور انہیں جڑی پرپٹی بندی سی وہ توانا پھر پھر ایڈورڈ نو اکسفورڈ دے دی نیر دے دی جگہ دیتی سی وہ گندہ ہے میرے پچھے تے سارا کبرستان ہے تے اینڈریو جڑی دیتی سی ایڈورڈ مور کاسل دے بیچے اوہ پھر جڑی بیل مور کسر علی پرپٹی نہیں وہ تو موٹر پہ نکلایا ہے اوہ اوہ اس گل تو پھر آپس این نراغ نے اوہ کندن بھی یہ کیمتی جگہ ہے گی اوہ پھر میں انہوں نے کہا میں کہا جدو عمرب تسی دینے نے چھوٹے بھائی نوں اچھا کیونکہ تسی وڈے ہوگی تسی انہوں نے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مانجے نہیں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک دے آنگے پھر میں نیرالی پرپٹی دا بھی کیا ہے میں کہا جڑا کبرستان دے پرلے پاس جگہ نہیں ہے ہاں اوہ کسی کام دیتے ہیں نہیں اوہ میں کہا تسی انہوں نے دے دیو اچھا اوہ پھر پرنس این جڑی سی او دی میں انہوں نے کہا انہوں نے کہا مامو میرا فیصلہ کون کرے گا اوہ اچھا اس کا بھی مسئلہ ہے جی میں کہا پتر کی ہوئے ہیں وہ کیا انہوں نے کہا پوری محل کی جو چھتے ہیں نا ہاں بارش ہوتی تو سارا پانی کا بیڈ روم میں آجاتا ہے آئے آئے سارا میرا فنیچر خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوہ پھر میں انہوں پرنس انہوں نے کہا میں ایڈورڈ نتین انہوں براہ انہوں نے بتا کے میں کہا اچھا اگر اجازت دیں جی جی تو مامو کی باتیں سن کے مجھے ایک قصہ یاد آیا جی جی میری مرہوم دوست آسمہ جہانگیر بتایا کرتی تھی کہ ایک زمانے میں احمد رضا قصوری صاحب ہوا کرتے تھے ان کے والد نواب قصوری تھے شروع کی بات ہے جب ملکہ الیزبت کی کارنیشن ہوئی تھی تو وہ لندن گئے تو وہاں سے واپس آئے ان کا اردو میں لہجہ ہوتا تھا تو کہنے لگے کہ میں آپ کو اپنا لندن کا قصہ سناتا ہوں اتنی دیر میں ملکہ نے جھروکے میں سے جھانک کے دیکھا کیونکہ باکنگم پیلیس پاول مال پہ ہے نا تو میں دیمال لندن پر چہل قدمی کر رہا تھا اتنی دیر میں ملکہ نے جھروکے میں سے جھانک کے دیکھا اور کہا اے نواب تم کہاں مامو کی بات اے نواب تم کہاں اے سرے تو ڈیڑھ سو بندہ بھیجیا ہے میں کہ چھتاں لیں بکیا ہو انہوں نے کہا مامو اس کا خرچہ آپ ہی دیں گے تو پھر میں نے سہیڑتے لے جا کے کہاں مامو سنگل میں نے آپ کے ساتھ جڑا چائے پینی ہے اچھا وہ پھر سہیڑتے جا کے چاہ پیتے ہیں اچھا اس کے بات مزید اور کو بات میں نے کہتاں مامو دعا کریں رواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ پرائم نیسٹر لگ جائیں اچھا میں کہا کیوں کہاں انشاءاللہ کہیں میں فڈا فڈ کے انشاءاللہ گردکابر آگیا میں میں کہاں کیوں کہاں پرائم نیسٹر لگا پیر نی ہی تھی ہندے اس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ as prince charles would say i'm afraid mamu doesn't have the record straight because when Mia Nawaz Sharif was in London i went to see him as prince charles as prince of wales at the time and i brought him a cup of wonderful honey that i had made on my farms یہ حقیقت ہے میہ صاحب کی مزاد پرسی کرنے شہزادہ چالز اس ساکھ شہزادہ چالز اب بادشاہ چالز بن چکے ان کی مزاد پرسی کرنے گئے تھے لندن ان کے گھر میں اور ساتھ اپنے ایک شہد اورگینک شہد جو ان کے فارم پہ بنتی ہے ان کو جا کے توفے میں انہوں نے دی تھی تو ان کی ملاقات ٹھیک ٹھاک ہے جانتے ہیں جسرا مامو کے لیے لندن is a second home تو سارے سیاست بی بی شہید بھی وہاں رہتی تھی اور خان صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں اکسرڈ میں پڑے ٹرکٹ کھیلے اور وہ بڑے مقبول تھے وہاں پر یہ لندن کا بڑا انٹیگرل پارٹ رہا ہے ہماری پولٹکس کے اندر جی ایکچلی لندن جو ہے نا وہ ایسا شہر ہے جہاں پر ایکزائل میں یعنی کہ جب جلا وطن ہوتے ہیں کئی سیاستدان ساری کومن ویلٹ سے ویڈا ایفریکن ہوں عرب ہوں ایون ایرانی لوگ اور افکوس بڑے سغیر سے تو ہمیشہ بہت لوگ لندن جا کے مقیم ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر پناہ ملتی ہے باجی اندر میں بڑا فین ہے پچھو کیوں ہوں یکم اپریل نے نون لیگ چھڈی یکم اپ میری بار ڈے ہیں باجی نے پتا سی بھی میرے برادی بار ڈے ہیں جی ویڈے ہیں باجی کٹی پارٹی جو میں کوئی پارٹی نہیں چھڈی جی میں آج بھی سمجھنیا کہ میاں نواز شریف بنظیر بھٹو شہید دے باد جمہوریت علمبردار نے پاکستان دے وہ ایک شخص ہے جڑا کہ جمہوریت دا علمبردار ہے اس ملک دے بچ اور مجھے معلوم ہے کہ میاں صاحب کو جمہوریت کی لگن ہے اور ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے جب جمہوری قائدے اور قوانین یہ سارے کیونکہ ان کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہاں سے ان کو لگن ہے جمہوریت کے ساتھ تو میری امید یہی ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا سوچیں گے اور دیکھیں گے کہ اب پاکستان کو سب کو ملکے اس ڈگر سے کیسے آگے لے کے جانا ہے کیونکہ یہ کام جو ہے نا وہ ایک بندے کا نہیں رہ گیا یہ تمام ادارے تمام جو سٹیٹسمن ہیں ایلڈر سٹیٹسمن لائک میاں نواز شریف لائک زرداری صاحب ان کو چاہیے کہ یہ سب ملکے مولانا فضل الرحمن اور بھی جو بھی نیشنلسٹ لیڈرز ہیں بلوچ ہیں پشتون ہیں سندھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سب اکٹھے بیٹھ کے اس ملک کی جیس جو حالات ہیں ان کی ایک راستہ نکالیں اور ادارے بھی ساتھ شامل ہوں اس کے بغیر گزارا نہیں آپ کو میں بتایا میں انہیں دینر جانا نا میاں سابل میں باجروں دی فوٹو بکھا ہوں مر تو بغیروں دینر نہیں کرتے بھلا کیوں کیوں؟ میں بنانا نا میں ہم انہیں سیلیفیش پلیز سیلیفیش پلیز سیلی فوٹو بکھا سیلیفیش پلیز میں بول گیا سنسلسلو گبرا گیا سانسلج شبما ماشاللہ یار باجی بیرمیرتم بھی پیارے ہیں م freelancوں جی حوام کا سوال کون پہلے پوچھنا چاہیے گا اسلام علیکم میرا نام salwa maqsood ہے سے question ہے کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ stars جو آپ کے بیٹے ہیں وہ سنگر ہیں تو سنگنگ کے مطالق انہوں نے کبھی آپ سے کوئی ایڈوائز لیا ہے؟ مجھے غزل کا خود بہت شوق ہے اور ہم جب بچے تھے تو ہمارے گھروں میں غزل کی محفلوں کا اتمام ہوتا تھا فریدہ خانم صاحب آیا کرتی تھی روشنارہ بیگم صاحب آیا کرتی تھی وہ تو خیر پکا راگ گاتی تھی ہم لوگ سب چاندنیوں پر بیٹھ کے بچے سنا کرتے تھے ان کو تو اس وقت سے غزل کا شوق ہے پھر بڑے بڑے شاعر بھی ہمارے گھروں میں آیا کرتے تھے تو ان کا کلام بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا تھا میری نانی اقبال کی ساتھ ان کی دوستی تھی ایکچولی کیونکہ نانی میری بازار حکیمہ بھاٹی دروازے کی رہنے والی تھی فقیر خاندان سے ان کا تعلق تھا اور علامہ بھی وہاں تو اس قسم کا وہ روایتی طور پر چلا آ رہا تھا اردو عدب کے ساتھ ایک لگاؤ اور پھر میوزک کے ساتھ ایک لگاؤ تو ہمیشہ گھر میں غزل لگی ہوتی تھی یا پکا راغ لگا ہوتا تھا تو جب سے علی پیدا ہوا ہے اس نے سنا ہی ہے کہ کبھی قوالی سنی جا رہی ہے اور کبھی راغ اور کبھی غزل ہو ہی وز اویر کہ یہ ابن مریم ہوا کرے کوئی یہ جو علامہ کی ہے پھر اس کے بعد فیض صاحب کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں بھی اس کو سب چاند نکلے کسی جانب تیری زیبائی کا رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا یہ انہوں نے مرسیہ لکھا تھا فیض صاحب نے اپنے ایک بڑے خریبی دوست کے بارے تو اب آپ گاہ بھی لیتی ہیں نہیں میں گاہ نہیں سکتی گانے نکل اتار لیتی ہوں سائنسی طور پر کہتے ہیں کہ جو نکل ہے اور جو گانا ہے وہ یعنی کہ آپ اس کو تصور کریں as a coin one is one talent one side and the other is the other یعنی کہ if you are a نقال علی نقال بھی بہت اچھا ہے میرا بھی بہت اچھی نکلیں اتار سکتی اور میرا کی آواز بھی اچھی ہے لیکن اس نے کبھی اس شوق کا اظہار نہیں کیا علی گاہ بھی لیتا ہے لیکن میں گاہ نہیں سکتی میں تو بالکل جیسے کہتے ہیں بے سوری تھوڑا سا بزدار صاحب کی آواز میں کوئی گانا سنا دیں جی نہیں وہ بھولے سے انسان ہیں ان کو رہنے بیان ان کی ایسے کیسے بولتے تھے انہیں بچہ رہے ہیں انہیں چھٹکارہ ہو گیا انہیں تو اسی میربانی نلو نام دوبارہ مصابت اتنا پاؤ تھے بیترے یہ بھی اسی ڈیمانڈ دیکھیں بزدار صاحب کی آواز میں گانا وہ بھی غزل نہیں کوئی سنگر ان کی آواز میں گئے ہزاروں چاہتے ہیں ایسی کہ ہر چاہت پر دم نکلے جی اسلام علیکم میرا نام اومنہ سوہل ہے اور میرا سوال مہم جگنو محسن سے ہے آپ پولیٹیشن ہیں اور آپ بہت سے فلاہی کام کرتی ہیں تو ان سب کو ایک ساتھ مینی چپ کیسے کرتی ہیں جب ایک کام کے لیے لگن ہو تو اس کے لیے وقت بن جاتا ہے اور میں بڑی لگن سے کام کرتی ہوں جب میں ویمنز امپاومنٹ کرتی ہوں خواتین کے لیے میں نے اللہ کی مربانی سے اپنے گاؤں میں مواقع پیدا کی ہیں جس کے ساتھ وہ ان کا روزگار چلتا رہے باعزت طریقے سے اور پھر میرا کمیونٹی ورک اور میری سیاست بھی ایک کمیونٹی ورک ہی ہے وہ سیاست اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ جمہوری اقدار یس، ہیومن رائٹس یس، فریدم آف ایکسپریشن یس پھر ساتھ ساتھ لوگوں کی امپاومنٹ ان کو بائختیار کرنا وہ سارا ایک ہی چیز ہے تو بڑے لگن سے یہ کام کرتی ہوں مجھے بڑا شوق اسلام علیکم میرا نورین فاطمہ ہے میرا مہمزی کوشن ہے کہ آپ کا پولیٹکس میں کافی رجعان ہے تو ملک حالات کس طرف جا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں نورین میں نے اس کا خیال میرا خیال ہے جواب پہلے ہی دے دیا ہے کہ مجھے مایوسی ہے بہت مایوسی ہے دیکھیں جو بنیادی پرابلمز ہیں اس ملک کے سب سے بڑا پرابلم ہے یہاں پر پاپولیشن کنٹرول اس کی بارے میں ہم بات ہی نہیں کر سکتے یہاں پر عیوب خان کے دور کے بعد ایک مصبت پاپولیشن پروگرام چلا ہی نہیں اور اس کی سو وجوہات ہیں لیکن یہ کام یہ فیصلہ تو ریاست کو کرنا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے اور اس کے پائی تکمیل تک لے جانا ہے اور سیاستدانوں کو ساتھ لینا ہے پھر اب دیکھیں جس ملک میں گروت ریٹ منفی ہو اور پاپولیشن گروت ریٹ ہو 2.7-2.9% یا 3% تو وہاں پر کیا ترقی ہونی ہے اور کیا خوشحالی ہونی ہے اور دوسری چیز یہ جو محلیاتی تباہی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں جو فلڈز آتے ہیں جو گلیسیز میلٹ ہو رہے ہیں جو وارٹ ٹیبل روز ڈرپ ہوتی ہے ہمارا پانی we are a water stressed country now ایرڈ ہو گیا ہے ملک ایرڈ پہلے تھا بہت ایرڈ ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو دو دریاں ہندوستان کی سے ہمیں جو انڈس وارٹ ٹیٹریز کی طرف سے تین دریاں ہمیں ملے دو ان کو ملے آپ دیکھیں کہ وہ دریاں تو بالکل ڈرائی اپ ہو گئے ہیں اور جو ہمارے رہتے دریاں ہیں ان کے اوپر بھی وہ ڈائمز بنا رہے ہیں تو یہ مطلب کیا میں کہہ سکتی ہوں آپ کو بہت مایوسی ہے اسی لئے تو میں الیکشن نہیں لڑ رہی اگر مجھے محسوس ہوتا کہ عوام کو کچھ دینے کے لیے ہے میں ضرور الیکشن لڑتی اگر مجھے محسوس ہوتا کہ پارلیمان جو ہے اس کے اندر ممبرز آف پارلمنٹ جو ہیں وہ با اختیار ہیں تو میں ضرور الیکشن لڑتی اگر مجھے محسوس ہوتا کہ میڈیا کے بغیر میں لوگوں کے کام کروا سکتی ہوں اور اپنے سیاسی سماجی احساسے کے بغیر حق پہ لوگوں کا کام لے کے دے سکتی ہوں تو میں کیوں نہ الیکشن لڑتی یہ میری مایوسی ہے جو مجھے الیکشن سے دور کر کے اور پھر میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جو اہل ہیں جو کام کرنے والے ہیں لوگوں کے کم از کم بنیادی حقوق کا تو خیال رکھیں تو ان کو پھر انشاءاللہ میں الیکشن میں کھڑا کر رہی ہوں بہت جسو جی thank you so much it was lovely to have you over and listen to you and best of luck to you for the upcoming elections and whatever happens after the elections as well best of luck to us as well best of luck to everyone جی بالکل thank you so much everyone thank you